سبسکرائب کیجئے ہماری یوٹیوب چینل اسلامیک ورڈ کو اور اس بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولئے ہر روز نیا اسلامیک ویڈیو دیکھنے کے لیے سکریب دوستو آج رنجان المبارک کا پندروہ روزہ تھا تین ہجری تھی اور مدینہ منورہ کی سرزمین تھی حضرت علی رجل اللہ عنہ کے گھر خوشی کا ماحول تھا سبھی رشتہ دار عجیز و اقاری مبارک بات پیس کر رہے تھے کیونکہ آج اللہ رب العجت نے آپ کو ایک بہت بڑی نعمت سے سرفراز فرمایا تھا جس کی وجہ سے آپ کو ایسی خوشی ملی تھی کہ جو آج سے پہلے کبھی نہیں ملی تھی وہ خوشی یہ تھی کہ آج آپ باپ بن چکے تھے حضرت فاطمہ رجی اللہ عنہ ماں بن چکی تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بچے کے نانا بن چکے تھے مبارک بات کا سلسلہ تل رہا تھا سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کے کان میں اجان دی اور اپنے لوابے شریف سے گھوٹی تھی اس کا حوالہ ہے معظم کبیر جلد نمبر ایک ودایہ نہایہ جلد نمبر پانچ دوستو اس نوملود بچے کا نام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن تجویز فرمایا یہ نام جنتی ہے آپ سے پہلے کسی کا بھی نام حسن نہیں رکھا گیا تھا چند دنوں کے بعد آپ کے اقیقے کی تقریب منقض ہوئی جس میں نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دنبے جبہ فرمائی اور دعوت کا احتمام فرمایا آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر عورتیں نوملود بچے کے بارے میں باتیں کرتی ہیں کہ بچہ ماں کی طرح دیکھتا ہے تو کوئی کہتی ہے کہ بچہ باپ کی طرح دیکھتا ہے اس طرح کے باتیں عورتیں کرتی ہیں مگر حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح دیکھتی تھی اس کا حوالہ ہے بخاری شریف آپ کی پروریس نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں ہو رہی تھی آپ سے بے پناہ محبت فرماتی تھی جب آپ کی عمر دس سال کی آس پاس ہوئی تو نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا جس کا آپ کو بہت زیادہ گم ہوا آپ بہت رحم دل متقی پرہیزگار عبادت گزار اور سکھی تھی آپ نے پتیس ہس فرمائی تھی آپ ایسے سکھی تھی کہ آپ نے دو مرتبہ اپنا پورا مال اور تین مرتبہ اپنا آدھا مال راہ خدا میں صدقہ کر دیا تھا اس کا حوالہ ہے ابن اصاکیر جلد نمبر تیرہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے مدت چھے میں انا کچھ دن تک رہی پھر آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلاح فرمائی جس کا ذکر سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے اللہ رب العجت اس کی وجہ سے مسلمانوں کی دو جماعتوں میں صلاح فرمائے گا اس کا حوالہ ہے بخاری شریف دوستو قرآن اور حدیث میں آپ کی بہت ساری فضیلتیں بیان فرمائی گئی ہیں سنتالیس سال کی عمر میں کسی کے زہر دینے کے وجہ سے پانچ ربیو الاول گلنچا سیجری میں آپ نے جامع سہادہ نوز فرمایا ایک کول پچا سیجری بھی ہے آپ کا مزار سیب جنت البقیمی ہے تو دوستو اگر آپ کو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی محبت ہے تو آپ اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک کر دیں اور ہو سکے تو اسے اپنے دوستوں میں سیر بھی کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمانوں تک یہ جانکاری پہنچ جائیں آپ کا ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ